اسلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہیریر سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بائی کو دوبارہ سے کیسے نیا کر سکتے ہیں اس کو کیسے کرر کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا تو اگر جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بائیک جو ہے وہ اپن کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو ائر کلینڈر ہے اور بیٹری والا رکھنے والا جو سٹینڈ ہے اس کو بھی ساتھ ہی میں نے اپن کیا ہوا ہے تو اس کے بعد جو آپ نے کلر کرنا ہے یہ بلیک کلر ہے تو ہم بلیک کلر ہی یوز کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو جانا ہے جہاں پہ گاڑیوں کا کلر ملتا ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے جانا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک تینر ہے آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ ایک تینر ہے تو ہم جو پٹول نے یوز کریں گے ہم تینر یوز کریں گے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلر آپ نے جو ہے یہ کلر یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اگر آپ کے پاس جو مشین نہیں ہے ہاتھ والی جو مشین جسے جس کو گن کہا جاتا ہے تو وہ اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ برش کے ساتھ جو ہے اس کو کلر کر سکتے ہیں میں یہ مکس کر کے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا میرے پاس برش ہے تو میں اس لیے جو ہے برش کو یوز کروں گا مشین سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ جب بھی کلر کریں تو آپ جو ہے مشین کے ساتھ ہی کریں تو میرے پاس برش ہے تو اس لیے میں جو ہے برش کے ساتھ ہی کروں گا موسیقی 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 موسیقا 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 یہ اب ایر کلیلڈر کو کلر کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نیو ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایر کلیلڈر بلکل نیو ہو گیا ہے اپنا حیاء رکھئے اللہ حافظ